ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہ ان کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے گائیں اتنی زیادہ کے شمار نہیں ہوتے بکرے بکریاں اتنی زیادہ کے شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائے نا تو جو لفظ یہ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا وہ جانوروں پہ بولا جاتا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریاں گائیں اونک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ عِبْرَحِيم میرا دوست ہے تو فرشت نے کہا لے گا یا اللہ جیسے اتنا کچھ دیا جائے اس لئے دوستوں بڑا نہیں ہوتا ہے تو لوازہ بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو امتحان لے لو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت عبراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراغاں میں حضرت عبراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائے ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند دوازہ کہنے لگ سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَاہَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَقْرَ اب وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّا اللَّهُ عَقْرَ حضرت عبراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تُو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تُو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت عبراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا علیہ اللہ واللہ اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کیف میں ہے یار پھر ذرا سنا نا علمہ ویچھتہ ساسا نو تو یار دیگال سنا سنا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک نفعہ پھر کہا پھر کہا اور اس نے کہا لگا عباس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت عبراہیم کہا لگے چلے کہ دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گائیں بھیسے ساری میری فرمایا عباس جیار اتنی قیمت تو سنا سہی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گائیں دے دی پیسے دے دی وہ ذکر سنا آپ کا حضرت عبراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں پڑھتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا پاس بھئی حضرت عبراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا عبراہیم بکریاں میں لے چکا گائیں بھیسے میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمایا کہ اب تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہا ہے میں دیتا ہوں دے دیا کچھ تیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا کہنے لگا عبراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا آپ فرمانے لگے یہ گائیں بھیسے بکریاں چلانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لیں میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی موقعی کرتا رہوں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا فرشتے کی آنکھوں میں آس ہوا گئے تردامنی پر شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا عبراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے